اسلام علیکم آج کلہ یوسف کی جن میں بن رہی ہے بہت ہی مزہدار اور منفرد انداز میں بریانی اس بریانی میں ملیں گے آپ کو دوزائی کے چکن روست کے بھی اور بریانی کے بھی یعنی ہم اس میں چکن ڈالیں گے روست کر کے یہ بہت ہی شاندار اور مزے کی بریانی بنتی ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیے گا اس کیلئے میں نے لیے ایک کلو چاول جو میں نے بھگو کے رکھ لیے ہیں اور ڈیڑھ کلو میں نے چکن لیے ہیں جس کی اندر میں نے گہرے گہرے کٹ لگا لیے ہیں یہ کٹ لگانا ضروری ہے تاکہ مسالہ ان کی اندر اچھی طرح پھر چلا جائے اور چکن ویسے بھی جوسی اور نرم بنتا ہے اگر اس طرح ہم نے اس میں کٹ لگائے ہوں مسالے میں نے ڈالے ہیں دو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر دو ٹیبل سپون ٹک کا مسالہ ایک ٹی سپون صرف سرخ مرچ ٹی سپون ہلدی اور ٹی سپون ہی نمک اور ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور ایک لیمو کا جوس یہ سب ہم اچھی طرح مکس کر کے اور ہم اس چکن میں اچھی طرح لگا لیں گے ابھی اس میں میں نے ڈالنی ہے ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی اور دو ٹیبل سپون کون فلور اس کو بھی ہم اچھی طرح اس ٹکن کے اوپر مال لیں گے اور پھر ایک گھنٹے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں گے اگر زیادہ ٹائم ہو تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اب اس کو فرائی کرنا شروع کی ہے تھوڑا سا میں نے آئل لی ہے دو ٹیبل سپون کیونکہ ہم نے اسے ڈیپ فرائی نہیں کرنا اسی آئل میں یہ ہو جائے گا بہت اچھی طرح فرائی اور ٹکن کو سب اس طرح پھیلا لی ہے اور اب ہم نے فلیم رکھنے ہائی کیونکہ اگر ہم لو فلیم رکھیں گے تو ٹکن پانی چھوڑ دے گا پانچ منٹ کے بعد میں سائیڈ چینج کر رہی ہوں اس طرح اچھا سا کلر آنا چاہیے پانچ منٹ تک آپ نے ہلانا جلانا نہیں ہے پانچ منٹ ایک سائیڈ سے روست کرنے کے بعد میں نے دوسری سائیڈ بھی پانچ منٹ تک ہی کرنی ہے اور ٹوٹل دس منٹ میں چکن بہت اچھی طرح فرائی ہو جائے گا اب ہم بناتے ہیں بریانی کے لیے مسالہ جس کے لیے میں نے لیئے دو سو پچاس گرام پیاز جنہیں میں نے باریک سلائسیز میں کٹ لی ہے اور انہیں اب ہم کٹ لیتے ہیں گولڈن فرائی جیسے کہ بریانی کے لیے کیے جاتے ہیں ان سب کو مسلسل ہم حلاتے ہوئے کریں گے یہ دیکھیں فرائی کرنے کے بعد میں نے نکال لیئے ہیں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ لیسن اور ادرک فرائی کرنے کے بعد میں نے ڈال دیئے ہیں دو سو پچاس گرام تماتر اب میں نے ڈال لیا ہے تین ٹیبل سپون بریانی مسالہ میرا یہ ہوم میڈ بریانی مسالہ ہے آپ چاہیں تو پیکٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا لنک دے دوں گی ڈسکریپشن باکس میں میں نے یہ بنایا ہوئے اگر آپ بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے ڈال لیا ہے حلدی اور ایک ٹی سپون نمک کیونکہ نمک ہم نے چکن کو بھی لگایا ہو گئے اور اب میں نے ڈال دیا ایک کپ دہی اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے دہی کا اٹماتر کا سب کا پانی خوشک ہو جائے اب میں نے ڈال دیئے آدھے پیاس جو میں نے فرائی کر کے رکھے تھے اور آدھے ہم ڈالیں گے جب ہم بریانی کو دم لگائیں گے اب مسالہ ہو گیا ہے ہمارا تیار اسے ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں اور چاول اوبار لیتے ہیں جس کے لیے میں نے تین چار لٹر پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون سرکہ دو ٹیبل سپون آئل ایک ٹیبل سپون چینی اور یہ سبز مرچ دھنیا اور پودینہ ان سب چیزوں سے بہت اچھا ذائقہ بنیں گا اور چینی اور سرکے سے چاول ٹوٹتے نہیں ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ بڑی الائچی بادیان کا پھول اور دارچینی بوائل آنے پہ ہم ڈالیں گے اس میں چاول سارے چاول اچھی طرح ہم ڈال دیں گے اس میں اور ایک دو بار چمچ ہلا دیں گے چاولوں میں بہت زیادہ بھی چمچ نہیں ہلاتے اور ان کو ہم پکائیں گے یعنی گلا لیں گے تقریباً ایٹی پرسنٹ تک اب چاول ہمارے گل چکے ہیں تو میں ایک کپ پانی اوپر سے اتار کے رکھ لوں گی یعنی یہ چاول تو ہم نے چھال کے انکال لینے ہیں تو ایک کپ پانی میں نے الگ کر لیا ہے اب ہم بریانی کو دم لگاتے ہیں جس کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال ہے اور اس آئل کو ہم پھیلا لیں گے سارے برتن میں جس میں ہم دم لگانے لگے ہیں آدھے چاول ہم ایک بار میں ڈال دیں گے پہلے چاول پھیلا لیں گے اچھی طرح اور پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جو ہم نے مسالہ بنا کے رکھا ہوئے ہیں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ مسالہ پہلے بنایا کریں اور چاول بعد میں اوبالہ کریں اب اس کے اوپر ڈالیں گے ہم دھنیا اور پودینہ کے چند پتے اور فرائی کی ہوئے پیاس جو ہم نے بچائے تھے پھر ڈالیں گے چاول اب چاول سارے ڈال دیں گے جو بھی ہیں چاول اچھی طرح پھیلا کے پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے وہ جو مسالہ ہے مسالہ بھی اب ہم سارا ڈال دیں گے پھر دوبارہ دھنیا اور پودینے کے پتے اسی طرح پھیلائیں گے اور کچھ جو پیاس بچے ہوئے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سارا چکن ڈکھ دیں گے جو ہم نے فرائی کیا ہوئے اب اس طرح چاولوں میں تھوڑے تھوڑے ہول بنائیں گے اور یہ تھوڑا سا فود کلر میں نے ایک چٹکی فود کلر تھا یہ کبھی بھی کلر اس طرح پھیلا کے اوپر نہ ڈالا کریں اس طرح تھوڑا سا چاول کے اندر ہول بنایا کریں تو پھر یہ اس طرح چاولوں میں کلر بہت اچھا جاتے ہیں اگر پھیلا کے ڈال دیں تو پھر سارے چاولوں میں کلر آ جاتے ہیں اب میں ڈال رہی ہوں وہ جو میں پانی چاولوں کے اوپر سے عourdیا تھا اس پانی سے کیا ہوتا ہے کہ بریاننگ کو بہت اچھا دام آتا ہے اس میں بھاپ بنتی ہے بہت اچھی اب میں اسے رکھ دوں گی تقریباً دست پندرہ منٹ کے لیے دم پہ لو فلیم پہ بالکل اب پندرہ منٹ گزر چکے ہیں ایک بار میں ڈھکن اوپر سے اٹھا دوں گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے ڈی شاؤٹ کریں گے کیونکہ فوراً اگر ہم بریانی کو علائیں تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزیدار اور کلر فل سی بریانی ہوئی ہے ہماری تیار بہت خوشبودار یہ بہت تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اتنی مزے کی یہ بریانی بنتی ہے کہ آپ نے یہ ایک بار بنا لی تو آپ ہمیشہ پھر اسی طریقے سے بنائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ